بلبلہ بنتا ہے کہ اسے ایک فارم ایک شکل ایک نام مل گیا ہے تو تم اس بلبلے کو کیا کہو گے کہو گے احمق بلبلہ لیکن یہی غلطی ہر انسان کرتا ہے مگر خود کو احمق نہیں سمجھتا بلکہ الٹا اس پر اتراتا ہے اسی بلبلے کو سجاتا سمارتا عمریں گزار دیتا ہے جس طرح جھیل کے پانی کا ہونا بلبلے کی شکل اور نام کی وجہ ہے اسی طرح اس کائنات میں جو بھی ہے اس کا بھی ایک حسن سے ایک جوہر ہے یہ ساری مادی دنیا کے بلبلے ایک جھیل ایک سمندر کے مرہون منت ہیں جیسے بلبلے کی حقیقت بس وہی پانی ہے اسی پانی کے ہونے سے اس کا ہونا ہے اسی پانی کے ہونے سے اس کا وجود ہے اسی طرح میٹر کی ساری دنیا کا وجود بھی ایک ایسی چیز ہے جو لا وجود ہے مگر پانی کی طرح حقیقت میں موجود وہی ہے لا موجود الا اللہ تمہاری یہ ساری دنیا جو ظاہر ہے وہ کسی نازاہر کی وجہ سے ہے جو سویا ہوا ہے وہ مادے کی دنیا کو دیکھتا ہے انا مادی دنیا کو دیکھتی ہے دماغ مادی دنیا سے ڈیل کرتا ہے اور جو جاگا ہوا ہے وہ مادے کی دنیا میں اس کو دیکھتا ہے جو مادہ نہیں ہے وہ بلبلوں کی دنیا میں پانی کو دیکھتا ہے روح اسی غیر مادی دنیا کو دیکھتی ہے جاگا ہوا کون ہے انلائٹن کون ہے صوفی کون ہے جس نے یہ جان لیا کہ بلبلہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایک آئیڈیا ہے جو تمہارے دماغ میں موجود ہے حقیقت پانی ہے ہم اپنے بچپن میں ٹی وی پر ایک گیت سنتے تھے سب پانی کا بلبلہ ہے یہ سب پانی کا بلبلہ ہے بلکل بگر کیا یہ غیر حقیقی ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ سراب سا بلبلہ جو وجود میں آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حقیقی پانی موجود ہے تم کبھی سوچو تم کیا ہو اپنا ہی ایک آئیڈیا ہو تمہارا نام ایک آئیڈیا ہے تمہارا سٹیٹس ایک آئیڈیا ہے تمہاری نیشنیلیٹی ایک آئیڈیا ہے کبھی پوچھو نہ ماہرین سیاسیات سے کہ وہ نیشن سٹیٹ کسے کہتے ہیں ایک آئیڈیا جس کے تحت ایک خاص جغرافیے کو ایک خاص رنگ زبان اور ثقافت کے لوگوں کو ایک قوم مان لیا گیا ہے زمین کے جغرافیے پر جو تم یہ لکیریں دیکھتے ہو جنہیں تم سرحدیں کہتے ہو ان کے بارے میں سوچئے ذرا یہ کیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ تمہارے دماغ میں موجود بس ایک آئیڈیا ہے اناکہ جو بھی ہے وہ سب آئیڈیا ہے تصور ہے بلبلے کے پاس جو بھی ہے وہ صرف تصور ہے تم جو اپنا تعرف کراتے ہو وہ تمہیں نہیں بتا رہا ہوتا ہے بلکہ بس اتنا بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے خود اپنے بارے میں تصورات کیا ہیں تم کس کلچر سے مستعار آئیڈیاز لے کر بیٹھے ہو جب کوئی کہتا ہے میں ڈیویڈ ہوں تو وہ اس انسانی وجود کے بارے میں نہیں بتا رہا بلکہ وہ بس اتنا بتا رہا ہے کہ وہ کسی یورپین امریکن عیسائی ثقافت کا پلا بڑھا ہے جو بھی لیبل ہیں جو بھی تمہارے نام ہیں وہ سارے ہی آئیڈیاز ہیں وہ کسی ریالیٹی کا بیان نہیں ہیں وہ بس یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دماغ کسی چیز کے بارے میں کیا جانتا ہے آپ تصور کریں کہ کوئی بچہ ہو اسے بچپن سے ہی بلی کو دکھا کر یہ بتا جائے کہ یہ ہاتھی ہے تو وہ بلی کو ہاتھی ہی کہتا اور سمجھتا رہے گا کیا بلی خود کو بلی کہتی ہے کیا ہاتھی خود کو ہاتھی کہتا ہے تم بھی بلی کو بلی اور ہاتھی کو ہاتھی نہیں کہتے بلکہ اپنے ذہن میں موجود اس لیبل کو بلی یا ہاتھی کہتے ہو جو ان جانوروں سے متعلق تم نے محفوظ کیا ہوا ہے جب تم بلی کو بلی کہتے ہو تو تم بلی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے تصور میں موجود ایک لیبل کی ایک تھوٹ کی ایک آئیڈیے کی ہی بات کر رہے ہوتے ہو اسی طرح جب تم اپنا تعریف کراتے ہو تو تم اپنے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے بلکہ صرف اتنا بتا رہے ہوتے ہو کہ یہ بلبلہ کس سمندر سے پھوٹا ہے کس جھیل میں پلا بڑھا ہے کس دریا میں کھیلتا کودتا آیا ہے تمہارا جسم جسے تم نام دیتے ہو اور تمہارا مائنڈ جس سے تم دیبل تراشتے اور لگاتے ہو یہ ساری بلبلوں کی دنیا ہے بلبلے بنے پھوٹے پھٹے نے بنے غور سے دیکھو اپنی دنیا کو کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے جسم پیدا ہو رہے ہیں جسم مر رہے ہیں مگر جس فیلڈ میں بلبلے بن رہے ہیں وہ فیلڈ وہ پانی کبھی مٹتا نہیں کبھی مرتا نہیں تمہارے اس مادے کی دنیا میں بھی مادی وجود بن رہے ہیں گل سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں مگر وہ جس فیلڈ میں جس غیر مادی حقیقت میں بن رہے ہیں وہ ازلی ہے وہ آبدی ہے سوفی وہی ہے جو اسی مادی وجود میں رہتے ہوئے یہ دیکھ لے کہ جسم بلبلہ ہے تھاٹ بلبلہ ہے مگر پانی حقیقت ہے خدا حقیقت ہے یہ رہی آج کی ویڈیو اور آخر میں چند اہم باتیں جو مجھے آپ سے کرنی ہیں پہلی اطلاع تو دینی ہے اس بابت کے ہمارے تین چینلز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور عیشہ کو سیو کرنے کی ہماری کوششیں ابھی تک جاری ہیں لیکن خطرات ابھی بھی ہیں کہ یوٹیوب یہ چینل بھی سسپینڈ نہ کر دے یوٹیوب میں کام کر رہے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چینل جس پر سٹرائکس آئی تھی بحال ہو سکتا ہے تو ہی کچھ بات آگے پڑھ سکتی ہے جس چینل پر سٹرائکس آئی تھی وہ چینل ہم نے اصل میں ڈیلیٹ کر دیا تھا اور یوٹیوب والے کہتے ہیں اس چینل کی بحالی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا آپ میں سے کوئی بھی دوست جو ایک ٹرمینیٹڈ اور ڈیلیٹڈ چینل کو ری سٹور کرنے کے حوالے سے جانتا ہو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے دوسری اہم بات یہ کہ اس چینل کی بندش کی صورت میں ہمارے نئے چینل دس سپوک ماسٹر کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اسی پر زیادہ اپلوڈز کی جائیں اس چینل کے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب دس سپوک ماسٹر کو سبسکرائب کر لیں اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک اور چیز جس پر میں نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی کوئی ویب سائٹ ہیں ایک اور چیز جس پر میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں جہاں اس طرح کے مسائل نہ ہوں جیسے مسائل یوٹیوب پر ہم اس وقت فیز کر رہے ہیں کوئی بھی دوست جو ویب سائٹ بنانا جانتا ہو اور اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکے ہم اس کے شکر گزار ہوں گے آخری بات یہ کہ اور کہا مرشد نے سیریز کو جو اردو زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایمازان پر اس سلسلے کی پہلی کتاب کو ای بوک کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا وہ لوگ جن کے پاس ایمازان کی ای بوکس پڑھنے کے ٹولز موجود ہیں وہ اس کتاب کو ضرور خریدیں یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے ڈونیشن جیسا ہوگا ویڈیوز کچھ تاخیر سے اپلوڈ ہو رہی ہیں جس کی وجہ یہی یوٹیوب ایشو ہے جس کو سالو کرنے کی کوشش میں انرجی اور وقت ضائع ہو رہا ہے اب سے کوشش ہوگی کہ ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے میں تاخیر نہ ہو موسیقی 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 موسیقی